یہ کہانی ہے بیس ہجار سال پہلے کی جب ایک میٹیار پتوی سے ٹکرا گیا اس کے ٹکراتے ہی چاروں اور اندھیرہ چھا گیا پورے گلاد ہی زن میں اس میٹیار کے پارٹیکلز فیل گئے اسی قاند ٹائنامیکس فینومینا قرار میں پوسیبل ہے اس میٹیار کے پارٹیکلز تو فیل گئے بٹ اس میں رہ گیا صرف ایٹین ایٹس یعنی کی میں میں کافی کمجور ہو چکا تھا مجھے طاقت چاہیے تھی صرف طاقت پھر مجھے پتا چلا کہ وہ میٹیار میرا ہی یہ قصہ ہے اور وہ پارٹیکلز کا نام تھا گلار پارٹیکلز اور وہی پارٹیکلز میری انرجی تھا ایک کمجور پوکیمون سے میں اس سیزن کا سب سے طاقتور پوکیمون بننا چاہتا تھا پر کیسے گلار پارٹیکلز کے روپ میں میری ساری طاقت برباد ہو رہی تھی میں گلار پارٹیکلز کے روپ میں اپنے ساری طاقت کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ڈائنامیکس فارم میں میں خود کو بدل ہی نہیں سکتا اس بات نے مجھے چھکا کے رکھ دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب میرے کارنی پورے گلار میں ڈائنامیکس فینومینا آیا تو میں جو طاقت دے رہے ڈائنامیکس کو وہی ڈائنامیکس فارم میں چینج نہیں ہو سکتا ہے ایسا کیوں اب میں ڈائنامیکس میں تو چینج نہیں ہو سکتا پر اگر میں ڈائنامیکس میں چینج نہیں ہو سکتا ہوں تو میں کسی اور کو بھی ڈائنامیکس فارم میں چینج ہونے کیسے دوں اگر یہ میرا نہیں ہوا تو کسی اور کا بھی نہیں ہوگا اس دن کے بعد سے مجھے نفرت ہو گئی ان ڈائنامیکس اور زائیک انٹرمیکس پوکیون سے میں خود پہ کام کرنے لگا مجھے پوری دنیا کا سب سے طاقتور پوکیون بننا تھا اور میری یہ ٹریننگ رنگ بھی لائی کیونکہ اسی کے دوران میں نے سیکھا ڈائنامیکس کیننڈ اور ایٹرن نبیم جیسے دو موفز جس کے سامنے کسی کا بھی ٹکنا مشکل تھا اور ان دونوں موفز کی خاصیت تو یہ تھی کہ یہ ڈائنامیکس اور زائیک انٹرمیکس پوکیون پہ جیادہ اثر کرتے ہیں ان کو جیادہ ڈائمیج پہنچاتے ہیں یہی تو مجھے چاہیے لیکن اس کے بعد بھی میں نے لگا تھا ٹریننگ کرتا رہا میں کبھی بھی ہارنی مانا تھا مجھے ٹریننگ کرنا تھا اور ٹریننگ مجھے خود کو اور نکھانا تھا بہت سال بھی تک گئے ان بیس سالوں میں ہماری دنیا اور یہاں کے پوکیون بھی کافی بدل گئے پر ان بیس سالوں میں ایک چیز نہیں بدلی وہ تھا میرا گصہ اور نفرت کلار ریزن اور ڈائنامیکس پوکیون کے لیے اسی بیچ میں مجھے ملا روز چیئرمن روز وہ بھی وہی جاتا تھا جو میں جاتا ہوں اس دنیا کی بربادی اس کے کارن ہی میں اپنا ایٹرنامیکس فارم پاس گا اس نے میری کافی ملد کی اور میں انتظار کرنے لگا صحیح سمجھ گا کب روز مجھے بلائے گا اور میں اپنا سب نہ پورا کر سکوں گا دن بیٹے ہفتے گئے مہنے گزرے پر ابھی تک مجھے روز نے نہیں بلائیا لیکن پھر وہ سمجھ آیا جب روز نے مجھے بلائیا گلال ریزن کو برباد کرنے کے لیے میرے سپنا میرے سامنے تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا پر اچانک سے چیشن اور جیمہ جنٹا آگئے مجھے روکنے کے لیے پر میں اتنی آسائی سے حال ماننے گایا تو بالکل بھی نہیں تھا میں نے خود کو ایٹرنا میکس فارم میں چینج کیا وہ بیٹل کافی دید تک چلی پر میں ان دونوں کے سامنے ٹک نہیں پایا اور یہ سب صرف اور صرف ہاپ اور تمہارے قرار ہوا تھا لیکن جو بھی ہوا وہ اچھا ہی ہوا مجھے پتا ہے میں برا تھا پر اب نہیں میں صرف اب تمہارا پوکیمون ہوں مجھے پتا ہے میں برا تھا